تو جناب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو مجھے یہ والی ٹوٹیاں بلکل پسند نہیں لیکن میں جہاں بھی جاؤں گا مجھے یہی والی ملیں گی پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے کان میں فٹ نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ اگر میں ان کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کروں تو میرے کان میں درد شروع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ مجھے کسی صورت پسند نہیں آتی مجھے پسند ہیں یہ والی ٹوٹیاں یار یہ وہ والے ہیں وہ جو نوکیا کے ساتھ نہیں آتے تو چھوٹے سے موبائل کے ساتھ یہ وہ والے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں اب بالکل شارٹ ہیں آج کل ایک نیا ہی معاملہ چل رہا ہے پہلے تو ایک فضول سا موبائل آپ کو اسی سے نوے ہزار کا ملے گا اس کے بعد مزید کھول لگنے کے لیے آپ کو ائر برڈز خریدنے ہوں گے جو کسی کام کے نہیں ہوتے مطلب آپ نے اچھے سے اچھے لینے ہے تو دس ہزار یا اس سے اوپر کی اماؤنٹ کے خریدیں گے تو کوئی بات بنے گی میں نے ایک بار ائر برڈز منگوائی تھے چائنہ سے اور وہ واقعی چائنہ کا ہی مال نکلا مطلب اس میں صرف دو آوازیں آتی تھی پہلی آواز کنیکٹڈ اور دوسری ڈسکنیکٹڈ اس کے علاوہ اس میں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی اور میں اس بات سے بھی حیران ہوں کہ ہم انہیں ٹوٹیاں کیوں کہتے ہیں نہ تو ان میں سے پانی نکلتا ہے اور نہ ان میں پانی جاتا ہے ہم انہیں ٹوٹیاں کیوں نہیں کہتے یا ان کا نام شاور رکھنے تو پھر ٹھیک رہے گا میں یہ ٹوٹیاں یوز نہیں کرتا اچھا حالات چیک کریں کہ میں بھی انہیں ٹوٹیاں ہی کہہ رہا ہوں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ جو پکڑتا ہے اور پھر ایسا رنگ پکڑے گا کہ پھر چھوڑے گا ہی نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے میں موبائل ایسے ہی کان کے ساتھ لگا لیتا ہوں کیونکہ میرے دوست بہت ڈیسنٹ ہیں وہ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں بھیجیں گے جو میں گیادرنگ میں نہ سن سکوں آپ کے دوستوں کا مجھے نہیں پتا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ٹوٹیاں آپ کے کان میں فٹ ہوتی ہیں یا صرف میرے ساتھ ہی کوئی خاصا مسئلہ ہے کیونکہ مجھے یہ دیکھتے ہی فس سائٹ ہیٹ ہونے لگتا ہے مجھے یہ نہیں پسند کومنٹ میں بتائیے گا شکریہ